السلام علیکم بیوئرز ایک دفعہ پھر میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اناؤنسمنٹ بینک آف پنجاب کی زبردست جابز سے لیٹڈ ایک دفعہ پہلے بھی بینک آف پنجاب جابز اناؤنس کر چکا ہے لیکن یہ ایک زبردست آفر ہے جو ایک دفعہ پھر سے اناؤنس ہوئی 27 فیب کو اناؤنس ہونے والی ان جابز میں آپ 9 مارچ تک اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کی ایج لیمر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 55 سال تک ہے تو اس ویڈیو میں میں فولی میتھرٹ شو کرنے والی ہوں جس کے ذریعہ آپ ٹرینی اوفیسر کے لئے بینک آف پنجاب میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے گروم اوپن کرنے کے پاس سب سے پہلے اوپر لکھنا ہے کیریئر اپروچونٹیز اور بینک آف پنجاب آپ کے سامنے بینک آف پنجاب کی اوفیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائیں گی جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس کا اوفیشل پیج اوپن ہو جائے گا اور جس میں تمام کی تمام جوب آپ کو نظر آ رہی ہوں گی آپ نے جس جوب کے لئے پر اپلائی کرنا ہے جیسے اس ویڈیو میں آپ کو ٹرینی اوفیسر کے لئے بتاؤں گی کیسے اپلائی کرنا ہے تو ٹرینی اوفیسر پر آپ کلک کریں گے اور آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہو جائے گا تو میں آپ کو فل فارم آپ کو ایک دفعہ سپیٹ بھی کرنے تک تمام کا تمام فل کر کے ہی بتاؤں گی تو سمپلی آپ نے پانچ چیزیں ایڈ کرنی ہے زب سے پہلے پرسنل انفرمیشن میک شور کر لیں کہ کوئی بھی آپ کا بلوک مس نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ آپ نے پرسنل انفرمیشن میں اپنا نیم سین ای سی ڈیٹ اوف برد گارڈین اس کے بعد آپ نے اپنا پرسنل اڈریس پرڈ منٹ اڈریس اس طرح کی تمام چوٹی چوٹی جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ آپ نے منشن کرنی ہے اور میک شور کر لینا ہے کسی ای سی میں بلانکس ضرور ایڈ کرنی ہے ورنہ اس مسٹیک کی وجہ سے آپ کا ایرر آ سکتا ہے بعد میں اس بلوک کو فل کرنے میں زیادہ کوئی مشکل نہیں آئے گی یہ جیسے اب آپ نے ڈیٹ اپنی ایڈ کرنی ہے تو اپنا منت اپنا ایئر اس طرح کی مدد سے آپ نے کلینڈر سے نکال لینا ہے اور جب ہی آپ کی جو بھی مناسب ڈیٹ اوف برد ہے جو آپ کے آئی دی کارڈ پر ہے وہ آپ نے ایٹر کر دینی ہے یہاں سے اس طرح سے آپ اپنا منت اور اپنا ایئر اور یہاں سے اپنی ڈیٹ کو سلیکٹ کر لیں گے اور یہاں پر شو ہو جائے گا نیکسٹ آپ نے اپنا اڈریس پرمنٹ گارڈین سب کچھ یہاں پر شو ہوگا اب یہاں پر تین آپشن ہے آپ نے وہ کلیٹ کیا میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ گائیڈ لائن دی کہ آپ اپنی تمام کی تمام انفرمیشن کی ایک ڈائی پر لکھ کے رکھیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی تمام کی تمام انفرمیشن جو ہوگی وہ ایک جگہ سیف رہے گی آپ کو اگین اگین اپنی ڈیوکومنٹس کو نکال کر اس پر سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جسٹ وہ ایک ڈائیڈی جو آپ کی پرسنل دائی ہے اس پر آپ اپنی تمام کی تمام انفرمیشن جس میں آپ کا زیادہ طرح اپلائے کرنے کے لئے کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں آپ کا سین آئیسی نمبر آپ نے کپ پاس کیا ہر ایک ریزلٹ کارڈ کی تمام کے تمام ایئر کے پاسنگ ایئر اور کب سے سٹارٹ کیا ہو آپ کے مارکس آپ کے اس کی پرسنٹیج مارکس کی اس کے آگے اپنا موبائل نمبر اگر آپ کو یاد نہیں رہتا وہ بھی لکھ لیجئے اور اسی طرح ہر چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز آپ کا ایون کے سین آئیسی کا ایشو ڈیٹ اور ایکسپاری ڈیٹ وہ بھی منشن کر کے لکھ لیں اس سے آپ کو تمام کی تمام ڈیٹیل ایک ہی پیج پر میسر آئیں گی اور کبھی بھی آپ کو مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اپنی تمام کی تمام انفرمیشن ایڈ کرتے جانا ہے اس طرح سے فارم کے اندر یہ تمام کی تمام علاقے ہیں جہاں آپ نے اپنا پرمنٹ ایڈریس یا کوئی بھی آپ کا جو ڈومی سل ہے اس کے لیے آپ کو شو ہوگے یہ تمام کی تمام اگر آپ کو اپنا جو سٹی ہے ایڈیو نہیں مل رہا تو اپنا ڈسٹرک لکھ دیں کوئی سٹی کا نیم اس کے اندر آپ کو نہیں مل رہا تو ڈائریکٹ آپ ڈسٹرک کے اوپر کلک کر دیں بلوک خوالیے رکھیں گے تو آپ کا پلائی مشکل سے ہوگا آپ کا پلائی کے لیے سبمیٹ نہیں ہو پائے گا فارم تو آپ نے میک شور کر لینا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور سلیکٹ اپلائی کرنے کے فوراں بعد ہی آپ کو سیم اسی پیج پر اس کے اوپر سکرین کے اوپر آپ کو ایک ایڈنٹفیکیشن نمبر آئے گا آئیڈی نمبر آئے گا وہ آپ نے ضرور اس کا آسس لے گناہ اس میں شورٹ لے کے اپنے پاس سیف کر لینا ہے کیونکہ بعد میں وہ آپ کے بہت کام آئے گا تو آپ نے اس نمبر کو ضرور سیف کر لینا ہے یہاں پہ اپنا جی میل ایڈریس کرنے کے بعد آپ نے باقی بھی تمام جو ٹیٹیلز جاتی ہیں وہ جلد جلد سے انٹری کر دی رہی ہیں سیمپلی کیا ہوگا کہ اگر نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا سبمیٹ نہیں ہوگا نیو فارم آپ کا شو نہیں ہوگا تو ضرور ایک ہے ایک جو لائن ہوگی وہ آپ کی ریڈ لائن شو ہوگی تو آپ کا ظاہر ہے وہ نس ہوگیا ہوگا وہ بلاگ تو آپ نے اس میں دھی اپنی ڈیٹیلز انٹر کر دی لیا ہے اس کے بعد یہاں آپ کی کولفیکیشن آگی میک شور کر لیں کہ اپنی جو سپلے ٹیٹس ڈگری ہے اس کو سب سے پہلے لکھیں اب یہاں پہ اس کا ریزلٹ سٹیٹس کے لئے کب آئے ریزلٹ آ چکا ہے نہیں آ چکا آپ نے کب پاس کیا یہ لکھیں اور تمام کی تمام چیزیں انہیں دیں اپنی بورڈ لکھیں انیورسٹی لکھیں اور سبمیٹ کر دیں اسی طرح تمام کی تمام جو آپ اپنی ڈیزلٹ کی ڈیٹس ہیں اور اپنی تمام کی تمام کوالفیکیشن کو یہاں پہ ایڈ کرتے جانا ہے ایڈ کا آپشن نیچے ہوگا آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے تو آپ کے جتنی بھی ڈیگریز ہیں اس کو سبمیٹ کر لینا ہے آپ نے آپ دیکھ سکتے ہیں یا سپیشلائزیشن میں ریڈ بلوک شو ہو گیا کیونکہ وہ سکپ ہو گیا تھا تو ایسے ہی آپ کو بھی شو ہو گیا اگر کوئی سکپ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو جسٹ انٹر کر دینا ہے اور ایڈ کا بٹن دبا دینا ہے اپنی تمام کی تمام ڈیگریز کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ایڈ کا اپشن کو پریس کرنا ہے اور نیکسٹ آپ نے نیکسٹ پیج پہ چلے جانا ہے نیکسٹ پیج پہ آپ نے پروفیشنل کولفیکیشن ایڈ کرنی اگر ہے تو اکی کر دیں نہیں تو نو کا اپشن اور ریڈی وہاں پہ لکھا ہوگا اور نیکسٹ کا پیج تبا دیں نیکسٹ پیج کی ڈیٹیلز کے پاس تلے جائیں یہاں پھر کوئی آئیرل نہیں آئے گا آپ کے پاس اسی طرح ہر تائم لگے گا اور نیکسٹ ڈیٹیلز آگئی آپ کی ایکسپیئنس کے اگر آپ کے پاس اس سے ریلیمنٹ ایکسپیئنس ہے تو اس کے اندر لکھنے اگر آپ آلیڈی کسی بینک میں کام کر رہے ہیں تو تمام ڈیٹیلز آپ ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس سے نیکسٹ پیج کو دبا کر اپنی نیکسٹ جو ہے یہاں پر بینکنگ اور نور بینکنگ دون ایکسپیئنس ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ نیکسٹ پیج دبا دیں یہاں میں نے کوئی ایکسپیئنس ایڈ نہیں کیا یہاں میں نو کہہ کر اور آگے بڑھیں یہاں پر اگر بہت ہی آپ کا قریبی ریلیٹیو ماں باپ یا سبلنگز میں سے کوئی ہے تو اکے لکھ لیں اس کی انفرمیشن ورنہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں کسی بھی ریلیٹیو کی انفرمیشن کو شو کریں تو آپ یہاں پر نو لکھ کر نیکسٹ دبا سکتے ہیں اگر کوئی بہت ہی قریبی جو ہے آپ کا ریلیٹیو ریلیشن نہیں ہے یہاں پر آپ نے اپنی سی وی اپلوڈ کرنی ہے پہلی ہی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اپنی سی وی کو پی ڈی آئی فارم میں یا کوئی نہ کوئی ایکسٹینشن لگا کے ضرور سیپ کر کے رکھیں اپنے ڈرائیف میں اس کے بعد اپنی سی وی کو یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے آپ نے اور نیکسٹ کو اپشن دبا دینا ہے سی وی کا سائز جو ہے وہ میک شور کر لے گی کے بی میں ہو اور سی وی جیسی آپ کے اپلوڈ ہوگی اگر سی وی نہیں اپلوڈ ہوگی تو ضرور اس کا یہاں تو ایکسٹینشن نہیں ہوگی یہاں اس کا سائز ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کا سائز اوکے کر لیں پھر اس سے ٹرائے کریں سی وی اپلوڈ کرنے کی تو گائز یہ تھا فول طریقے کا بینک آف تجاب میں اپلائے کرنے کا اگر آپ بھی اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو نو مارس سے پہلے پہلے کا ٹائم ہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس بس طرح کا ایک اپلائے کا ٹھینک یو فر اپلائنگ میسیج بھی آئے گا اور آپ کو میک شور ہو جائے گا کہ آپ نے اپلائے کر لیا ہے اس کا ایسس لے لیں اور صرف کر لیں اللہ حافظ